مرحبا سلامی پرینڈز کیا حال جانا آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے ملکم ٹو مائی چینل کنن کزین اور لائف سٹائل آج میں آپ سب کے لئے بہت ملزار ڈیش کھائی ہوں گاجر کا حلبہ آپ بنایئے گا اور بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ سب کو اس کے لئے چیزیں چاہیے وہ آپ کے سامنے ہیں کونٹیٹی میں آپ کو بناتے ہوئے درمیان میں ساست بتاتی جاؤں گا تو ہم لوگ اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے یہ گادر جویں دھو کے ساف کر کے کدو کش کر کے رکھ لی ہیں اور یہ ایک کلو گاجر تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے تھنڈی پتیری میں گاجر ڈال دینا ہے ساری کی ساری گاجر ڈالنے کے بعد اس میں ہم چودہ آن کریں گے ساری کے ساری ایک کلو گاجر میں اچھی دھانتے ساف کر کے اورو کوبرٹانداری ایز پروس کپیا、 چگہتے گا کے لئے چھوڑ دیے لکھوڑ کہ مائی رگ ق Allanar م граждانوں کے لئے کی ضرور کرنید اس کے لئے اپنے دوڑ کر سکتے ہیں کیا اور چین پر مائی رنگ میں چینی اپنے پروچ کرنید مکس کریں اور اس کو بکائیں اور اس کے بعد میں ایک ٹی سپون چھوٹی لائچی کو پیسکے میں ڈال دیا یہ جب اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اس میں آدھا کپ دیسی کی ڈال دیں یا آم وائل ڈال دیں جو بھی آپ کی مرضی ہے اس کو اچھی طرح سے پھر سے بھوننا شروع کریں اس کو اچھی طرح سے بھونیں جب اس کا گاجوں کا کچھاپن ختم ہو جائے گا تو ہم اس کو نکالیں گے اب اس میں گاجوں میں کچھاپن باقی ہے تھوڑا سے میں نے بادام ڈال دیئیں تھوڑا سے میں نے ابھی ڈال دیئیں تو اسے گانڈش میں ڈالوں گی یہ ایک کپ کھویا ہے گھر کا کھویا ہے تو آدھا کھویا میں ابھی ڈالنی ہوں آدھا کھویا میں ڈالوں گی کھویا ڈال کے پھر سے بیسمنٹ کے لئے اس کو پکنے کیلئے چھوڑ دیں اچھی طرح سے چھوڑا ہے جب ہلکی آنچ پر پکاتے جائیں پکاتے جائیں تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے میں نے اس کو مکس کر لیا اب اس کو بیسمنٹ کے لئے ہلکی آنچ پر پکاؤں گی اور اس کے بعد میں ڈش آؤٹ کروں گی تو اب میں اس کو ڈھکنا ڈھک کر رہی ہوں اور اس کو ڈش آؤٹ کر دیں تو میں نے اس کو نکال دیا ہے کھویا اور بادام ڈال دیا ہے بہت ہی زبدس خوشب آ رہی ہے آپ بنائیے گا اور بتائیے گا کیسے لگے آپ کو اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا ہر ریسیپی میری آپ کو فوراں آجے گی جیسی آپ اپلوڈ ہوگی تو اللہ حافظ بیرز آپ کاشے کل بکھائیے گا اور مزے سے کھائیے گا اللہ حافظ